السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ٹی وی کے اوپر نشر ہونے والا ایک پروگرام ہے اور بہت فیمس پروگرام ہے جس کا نام ہے تارک میتہ کا اُلٹا چشمہ اس کے حوالے سے گزشتہ کل میں نے خبر دیکھی کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ٹی وی سیریل کا بوائکوٹ کیا جائے یہ نعرہ لگانے والے دنیا دار ہیں اور اس کی جو وجہ ہے نا اس کے بیچے وہ شاید دنیا داری ہی ہے ان کا اپنا دنیا کا معاملہ لینا دیتا بات دراصل یہ ہے کہ جب میں نے اس کلپ کو دیکھا اس خبر کو دیکھا تو اس حوالے سے میرے ذہن میں بھی کچھ باتیں آئیں میں نے سوچا میں بھی آپ لوگوں کے سامنے اس بات کی وضاحت رکھوں دوستو یہ کوئی معمولی ٹی وی سیریل نہیں ہے بارہ پندرہ سال سے یہی جھوٹ بولا گیا ہے کہ یہ کومیڈی سیریل ہے ہلکی پھلکی اس میں جو ہے وہ کومیڈی ہوتی ہے لوگوں کو حسانے کا جو ہے ایک ذریعہ ہے بہرحال سال پر پہلے میں نے غالباً سال پر ہو گیا سال پر پہلے میں نے اس کے حوالے سے ایک بات کہی تھی کہ اس ٹی وی سیریل کو مسلمانوں کو دیکھنا بند کر دینا چاہیے ویسے تو یقین مانیے اسکرین کے سامنے بیٹھ کر ویسے ہمارا جو کچھ بھی ٹائم ہو سب بیکار ہی ہو رہا ہے نہ دین کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے لیکن فتنوں کے اس دور میں اسکرین سے بچنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے اب جب ناممکن ہو چکا ہے تو کم سے کم کم سے کم کچھ خاص خاص چیزیں ہیں جن سے تنبیہ کے طور پر روکنا زیادہ ضروری ہو گیا ہے میں نے آپ کو یہ بات پہلے ہی بتائی دی کہ یہ کوئی معمولی پروگرام نہیں ہے اس پروگرام کے اندر ایک اچھا خاصا ذہن بنایا جا رہا ہے ذہن سازی کی جا رہی ہے مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی ہے ایک سوسائیٹی دکھائی جاتی ہے یہ ساری کی ساری وضاحت آپ نے دیکھا ہوگا بلال بھائی جو میرے ساتھ آتے ہیں بعض مرتبہ وہ چینل پہ بھی نظر آتے ہیں ہمارے ٹیم کا ایک ایم حصہ ہیں ہمارے چینل کے ایڈیٹر بھی ہیں یہ ساری وضاحت انہوں نے مجھے بتائی تھی کہ مفتی صاحب اس طریقے سے یہ سیریل ہے اور اس سیریل کے اندر اس طریقے سے ایک سوسائیٹی دکھائی گئی ہے اس سوسائیٹی کے اندر ہر کلچر کا ہر مذہب کا بندہ موجود ہے نہیں ہے تو ایک مذہب کا بندہ موجود نہیں ہے وہ ہے مسلمان مسلمان ہیں تو اس حیثیت سے کہ وہ سوسائیٹی کے باہر رہتا ہے اور اس کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ وہ انڈے بریڈ لے آتا ہے لوگوں کے کام موقعوں کی طرح کر دیتا ہے کسی کا جو ہے وہ کوئی کام کرنا ہو گھر کا کوئی گیس لینڈر لانا ہو اس حیثیت سے اس کو سیریل کے اندر رکھا گیا ہے یعنی یہ ایک طریقہ سے لوگوں کی نوکری کریں اور موجودہ دور کے اندر سیاسی اعتبار سے جو ملک کے حالات ہیں دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں کی ذہنیت بھی مسلمان کو لے کر یہی ہے اللہ حفاظت فرمائے میرے موں میں خاک لیکن حقیقت یہی ہے کے علاوہ اس سیریل کے اندر جو کام کرنے والے جو لوگ ہیں جو ایکٹر ایکٹرس ہیں ان لوگوں کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو تو لوگ ڈاؤن سے پہلے جب سی اے اے اور این آر سی کا معاملہ آیا تھا اور پروٹس چل رہے تھے اس موقع پر آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر اس کے پورے ویڈیوز ہوں گے تو اس کے جو کاسٹ ہیں اور اس کے اندر کام کرنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے اس سی اے اے اور این آر سی کا سپورٹ بھی کیا تھا اور ایک طریقے سے کہا جائے کہ اس وقت میں ان چیزوں کا سپورٹ کرنا یہ کھلن کھلہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی اور مسلمانوں کے ساتھ تعصف کا معاملہ تھا ہمیں تو یہ چاہیے کہ اس طریقے کی چیزوں کو پہچانیں ان فتنوں کو پہچانیں خود بھی بچیں اور اپنے دوست آباب کو اپنے بچوں کو بھی روکیں اللہ تعالیٰ اس طریقے کی فتنوں کو پہچان کر ان سے بچنے کی ہمیں توفیق ادا فرمائے دوستوں ان چیزوں میں لگ کر کوئی فائدہ نہیں یقین مانے کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں میں یا ان جیسی دوسری چیزوں میں کوئی فائدہ نہیں لگ کر بہتر یہ ہے کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں جسے دین کا یا کم سے کم دنیا کا فائدہ ہو ان چیزوں میں لگ کر نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ اللہ ہمارے دین کی جانمال کی ایمان کی حفاظت فرمائیں